السلام علیکم ناظرین میں ہوں نادیا فاروق اور میں اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف کارروائی شروع ہو چکی ہے یہ دو روزہ کارروائی ہے جو گیرہ جنوری اور بارہ جنوری کو جاری رہے گی آپ کو میں بتاتی چلوں کہ انتیس دسمبر کو ساؤت افریقہ نے اسرائیل کے خلاف مقدمہ عالمی عدالت انصاف میں پیش کیا تھا اور یہ بتایا گیا تھا جس میں کہ جو کچھ بھی غزہ میں کیا جا رہا ہے وہ جینو سائٹ ہے نسل کشی ہے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے پلیننگ کے تحت نہتے معصوم انسانوں پر کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کیا جا رہا ہے ایسے بوم استعمال کیا جا رہے ہیں جو کہ وار کرائم کے زمرے میں آتے ہیں جنگی جرائم کے زمرے میں آتے ہیں اور جو کچھ بھی وہاں پر ہو رہا ہے وہ ایک طرح سے انسانیت کی توہین ہے اور خون کی توہین سے اس کو تعبیر کیا گیا ہے جنوبی افریقہ نے جو اس کا عنوان رکھا ہے جو موضوع رکھا ہے وہ خون کی توہین ہے جبکہ اسرائیل کا موقع یہاں پر یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اخلاقیات کے زمرے میں کر رہا ہے اور جہاں پہ بھی بوم گرائے جاتے ہیں اس سے پہلے انپوم کیا جاتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم تیاروں کے ذریعے ہیلیکاپٹر کے ذریعے پمفلیٹ وہاں پہ پھیکتے ہیں کہ یہاں سے جگہ خالی کر دی جائے بہرحال اب تک جو کچھ بھی ہوا ہے ساعت اکتوبر سے لے کر اب تک وہ پوری دنیا کے سامنے ہے اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب اسرائیل جو ہے پوری دنیا میں زلط اور خواری کا سام نہ کرنے کے لیے کٹہرے میں کھڑا ہوگا اس وقت جن جن ممالک نے جنوبی افریقہ کے عالمی عدالت انصاف میں دائر کیے گئے اس مقدمے پر اپنی حمایت کی ہے ان میں پاکستان سر فیرست ہے اس کے علاوہ ملیشیا ہے سعودی عرب ہے ترکی ہے جورڈن ہے اغوانستان ہے اور دیگر مسلمان ممالک بھی ہیں لیکن جو اسٹیپ اس وقت نائنٹی سیون پرسنٹیج رکھنے والے غیر مسلم آبادی کی جو ملک ہے جنوبی افریقہ جس کی ستانوے فیصد آبادی مسلمان نہیں ہے اس نے اٹھایا وہ کوئی بھی ستانوے فیصد آبادی رکھنے والا مسلم ملک وہ قدم نہیں اٹھا سکا باشمول پاکستان ملیشیا یا پھر سعودی عرب جس کو ہم پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ ایک طرح سے کیونکہ مقدس مقامات وہاں پر ہیں مکہ اور مدینہ اس لیے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے سعودی عرب ایک فوکل پوائنٹ ہے مسلمانوں کا ایک بنیادی نکتہ ہے مسلم ممالک کا جس پر تمام مسلمان ممالک کی نظریں تھی لیکن وہاں سے بھی کوئی ایسا اقدام سامنے نہیں آیا او آئی سی کے اجلاس میں تیل پر پابندی نہیں لگائے گئی کہ اس کو تیل یا اس طرح کی پیٹرولیم جو بھی مسلمات دی جاتی ہے مسلمان ملکوں کی جانب سے وہ بھی وہاں پر جو ہے وہ نہیں سامنے آیا کہ کسی بھی دستاویزی صورت میں یہ چیز سامنے آتی کہ وہاں پہ تیل کی پیداوار سب سے زیادہ مسلمان ممالک میں کی جاتی ہے جو کہ اسرائیل کو سپلائی بھی کیا جاتا ہے لیکن ایسا بھی کچھ پابندی سینکشنز یا اس طرح کی کوئی بھی تجارتی عام درف کی پابندی پر کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ یمن میں جو ہوسیوں نے پہلی پہلے دن سے یہ بات اس بات کا اعلان کیا تھا بربلا کہ وہ اس جنگ میں اسرائیل کے خلاف سافارہ ہوں گے غزہ کے فلسطینیوں کی طرف سے ان کی حمایت کریں گے اور ان کو اپنی حمایت کا مکمل یقین دلائے تھا وہ تو وہ دن ہے اور آج کا دن اس وقت جس طرح سے ریڈ سی میں بہرہ ایمر میں ہوسی جن کو یہ ہوسی باغی کہتے ہیں سعودیہ کی جانب سے کہا جاتا ہے ہوسیوں نے جس طرح سے نہ کچھ چنے چبا دی اسرائیل کو تیر کی ترسیل تو نہیں روکی گئی لیکن جہاں سے تیر لائے لے جایا جاتا ہے اس پورے راستے کو جس طرح سے ہوسیوں کی جانب سے بند کروایا گیا ہے وہ بھی انسانی تاریخ اور پوری دنیا کی تاریخ کا ایک بہت اہم باب ہے یہ وہ چپٹر ہے جو کہ اس وقت کھولا گیا ہے جس وقت نظر ہی آیا کہ مظلوم نحتے فلسطینیوں کا حبنا کوئی نہیں ہے ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے لبنان کی سرحس سے جو کچھ بھی کہا جاتا رہا اسرائیل کی پہنچ کو انگیج کرنے کے لیے وہ ایک علیدہ چیز تھی اس پر بھی متضاد آرہا لوگوں کے سامنے آتی رہی ہیں لیکن جو یمن کی جانب سے کیا گیا ہے اس کے بعد امریکہ اور اس کے ہواریوں کے دات کھٹے ہو گئے اور امریکہ پوری دنیا میں ایک ائر وار کمپین چلانے پر مجبور ہوا اور اس نے پوری دنیا کو اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر تمام دنیا کے سامنے انڈیا رکھا کہ ریڈ سی میں بہرہ ایمر میں جتنے بھی لوگ ہیں یورپین ممالک ہیں اور یہ جتنے یو اے ای اور اردن اور اردن ہے جارڈن ہے اور یہ امریکہ کے جو دوسرے ممالک ہیں آسٹریلیا ان سب سے اس نے کہا کہ بزابطہ طور پر اس کا ساتھ دیا جائے اور یمنی باغیوں سے ہوسیوں سے لڑنے کے لیے جس طرح سے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں ڈرون کے ذریعے اور ویسے ان کے بہری جہازوں کو تو اس میں سب لوگ اس جنگ میں کودے ہیں لیکن بہت سارے ممالک نے منع کر دیا فرانس آسٹریلیا سوین سمید جس کے بعد امریکہ کو بھی یہ بات اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اگر کوئی اور اس طرح کی وار اس زون میں پھیلتی ہے اس پورے ایریا میں پھیلتی ہے تو امریکہ جو ہے وہ اکیلا پڑ جائے گا اور اس سے پہلے جس طرح عراق اور اغوانستان کی جنگوں کے بعد امریکن پاپولیشن اور امریکن سیویل سوسائٹی کی جانب سے وہاں کی حکومتوں کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا تو یہ ایک بہت بڑا کٹا کھل جائے گا ایک چپٹر کھل جائے گا جس کو سمیٹنا ناممکنات میں سے ہوگا یہی وجہ ہے کہ اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں اپنی رائے آما جو کہ ان کے حکمرانوں کی ہے جو کہ اسٹیبلشٹ ہیں اس وقت ان کی دو طرح کی رائے آما سامنے آ رہی ہے ایک بور لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس وار کو حضباللہ اور لبنان تک پھیلانا چاہیے اور وہاں پہ انگیج کرنا چاہیے جبکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہی کہہ رہے ہیں کہ شمالی لبنان کی طرف جو کچھ یہ سلسلہ شروع کر دیا اسرائیل نے اسے روکنا چاہیے تو یہ تمام چیزیں خود ان کی اپنی سیویل سوسائٹی کی جانب سے ایک طرح سے روک تھام کر رہی ہیں ان کے لیے رکاوٹ بن رہی ہیں آنے والے الیکشن میں ان کے لیے رکاوٹ بن سکتی ہیں اس لیے یہ جو پبلک اپینین ہے پوری دنیا میں جو ہموار ہوئی ہے اور یہ جو تصویریں آنے کا سلسلہ شروع تھا غزہ سے جو جنگی کرائم کیے گئے ہیں جو معصوم نہتے انسانوں پر بمباریاں کی گئی ہیں اس کے بعد یہ ایک طرح سے پوری دنیا نے دیکھ لیا ساؤت افریقہ سمیت بولویا ہے اور آپ کا لیٹن امریکن کی سٹیٹس ہیں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں مسلمان آبادیاں نہیں ہیں لیکن وہ پرزور اس بات پر احتجاج کر رہے ہیں کہ اسرائیل جو کچھ بھی غزہ میں کر رہا ہے وہ بلکل ناجائز ہے بلکل غیر انسانی ہے اور وہ ایک انسان ایک غیر انسانی سلوک جو ہے وہ رواہ رکھا ہوا ہے غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ اور آج جو حمایت کے یقین دلانے والے مسلم ممالک ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ان سے کہیں زیادہ تعداد ان غیر مسلم ممالک کی ہے جو کہ اس وقت انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں انڈورس کر رہے ہیں ساؤت افریقہ کو اس کے علاوہ جو اس جو ان کو انڈورس نہیں کر رہا ساؤت افریقہ کو اس میں برطانیہ ہے اور امریکہ ہے اور یقیناً جس کی لاتی اس کی بحث ہمیں عالمی عدالت انصاف سے بہت زیادہ توقعات وابستہ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس سے پہلے جو ہوا ہے یوکرین اور رشیہ کے معاملے پر تو رشیہ نے بھی بات ماننے سے انکار کیا اور جو بھی وار کا سلسلہ تھا وہ اسی طرح چلتا رہا لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس پورے سیناریو میں سات اکتوکبر کے بعد سے جو تبدیلی آئی ہے تو اس میں سب سے بڑی تبدیلی یہ ہے کہ اسرائیل اپنے ہی ہاتھوں زلیل و خوار ہو چکا ہے پوری دنیا میں ایکسپوز ہو چکا ہے پوری دنیا جان چکی ہے کہ اسرائیل کا اصل چہرہ جانوروں سے زیادہ بترین ہے وہ اس وقت انسان انسانی حقوق کا لمبردار تو کیا انسانی حقوق کا میمبر بننے کے بھی قابل نہیں رہا ہے کیونکہ اس نے جس طرح کے وار کرائم کی ہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں غزہ میں کی ہیں تقریباً تیس ہزار سے زائد جو معصوم نہتے لوگ ہیں ان کا خون بہا دیا گیا ہے انہیں شہید کر دیا گیا ہے اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے غزہ میں شمالی غزہ میں اب سلسلہ روک دیا گیا ہے جنوبی غزہ اور وسطی غزہ میں اس وقت سلسلہ جاری ہے اور بری طریقے سے جو علاقے ہیں جوالیا کیمپ ہے بینیونوس ہے ان تمام علاقوں میں آج بھی بمباری کی گئی ہے نہتے لوگ روز آنا ڈھائی سو تین سو لوگوں کو لقمیاجل بنایا جاتا ہے لیکن جو جنگی حکمت عملی اگر ہم دیکھیں تو اس میں بری طرح پٹ چکا ہے اسرائیل اور جس طرح سے ہماس نے اسرائیل کو ناکوں چنے چبھائے ہیں پوری دنیا دیکھ چکی ہے جس وقت سات اکتوبر کو یہ حملہ اسرائیل نے کیا تھا اس وقت وار ایکسپرٹ جتنے امریکہ کے تھے اور اسرائیل کے تھے جو ریٹائر جنرل تھے ان سب کی آرہ میں نے اس وقت پڑی تھی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہماس سے لڑائی اتنی آسان نہیں ہے کیونکہ ہماس نے ایک سو ستر میل اندر کی طرف جو ٹینل کا پورا شہر آباد کیا ہوا ہے اس کے وہ اسرائیل کے لیے ایک بہت بھیانک جو ہے وہ فیوچر میں سابد ہو سکتا ہے اس جنگ کے حوالے سے اور یہی ہوا ہے اسرائیل جو ہے وہ اس وقت بری طرح ہر محاص پر پٹ رہا ہے جو اس کے سب سے بڑی بیٹیلین تھی جسے برگیٹ جس پر سب سے زیادہ ناستہ گولانی برگیٹ وہ واپس چلی گئی ہے اور جو ان کے ریزرف فوجی تھے وہ آ گئے ہیں اور وہ بھی پٹ چکے ہیں اسرائیل میں جو کچھ بھی اعداد و شمار اس وقت وہ نہیں سامنے لارہا دنیا کے کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ جس بری طریقے سے اس جگہ پٹا ہے وہ دنیا کے سامنے لائی جائے کتنے اس کے جو ٹینک ہیں جس پہ اس کو بہت زیادہ ناز تھا وہ مرکاوہ ٹینک جو ہیں وہ قبرستان وہاں پہ بنا دیا گیا ہے غزہ میں ان کا اور وہ روزانہ کی بنیاد پر وہاں سے اپنے باقیات ان ٹینکوں کی اٹھاتا ہے اور لے جاتا ہے تاکہ اس پر پھر بچے ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ شیئر نہ کر دیں لیکن یہ سب کچھ دنیا دیکھ چکی ہے اور اس وقت بھی انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس نے پوری دنیا کے لیے دستویزاد وصول کرنے کے لیے اور تصویریں وصول کرنے کے لیے ویڈیو فوٹیجز وصول کرنے کے لیے اپنا فورم کھول دیا ہے آپ وہاں جا سکتے ہیں تصویریں جس کے بھی پاس ہیں وہاں جامع کرائیں وار کرائم پہ جتنا زیادہ ہم سپورٹ کر سکتے ہیں کہ کیے ہیں اسرائیل نے شدید ترین مظالم کیے ہیں اتنا ہمیں غزہ کو سپورٹ کرنا چاہیے یہ اللہ تعالی ہم سے جو کام لے سکتا ہے اس وقت ہمیں وہ کرنے کی ضرورت ہے بحیثیت مسلمان ہم نے ان کو زمینی طور پر سپورٹ نہیں کیا کسی نے تیل بند نہیں کیا لیکن یہاں پر جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ یا انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کی ویب سائٹ پہ جا کے ڈاکومنٹیشن کرنا وہاں پہ جا کے دستویزاد جمع کرانا فوٹیجز جمع کرانا ویڈیوز جمع کرانا اور اس کے غزہ کے بھائیوں کے لیے فلسطینی بھائیوں کے لیے ہم کر دیں کیونکہ یہ موقع ہمیں دوبارہ نہیں دیا جائے گا اللہ تعالی کی طرف سے یہ ایمان والوں کا امتحان ہے کلمہ پڑھنے والوں کا جس میں زیادہ تر ہم میں سے لوگ بری طرح فیل ہو چکے ہیں اللہ جس سے جو چاہتا ہے وہ کام لے لیتا ہے اسرائیل کو ذریل و خوار کروانا ہے اس لیے ساؤتھ افریقہ کی طرف سے اللہ تعالی ہی یہ اللہ ہی ہے جس نے اس ملک کو اتنی ہمت بھی تپڑ دیا کہ وہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں ایک کیس لے کے گیا ہے پوری دنیا دو دن یہ دیکھے گی کہ وہاں پہ پہ پہلے دلائل پیش کیے جائیں گے جنوبی افریقہ کے وکیل کی جانب سے جو کہ یہ بتائے گا باور کرائے گا عدالت کو کہ وہاں پہ کس قسم کے وار کرائمز ہوئے ہیں کس قسم کی انسانی حقوق کی اقلاف ورزیاں ہوئی ہیں اس کے بعد اسرائیل اپنے دفاع کے لیے اپنے وکیل بھیجے گا اور وہ کیا ہے جہاں پہ خود وہ ایک غازبانہ طاقت رکھ کے تسلط اپنا جمع کے بیٹھا ہوا ہے وہ کس طریقے سے کہہ رہا ہے کہ وہ دفاعی حق استعمال کر رہا ہے بہرحال یہ دو دن نہائی تہہم ہیں ہمیں اس وار کیمپین کا حصہ بننا ہے سوشل میڈیا پہ زیادہ سے زیادہ پوڈچز شیئر کریں آئی سی جے کی ویب سائٹ پہ جائیں اپنی کمپلین لاؤنج کریں اپنے سوشل میڈیا کو استعمال کریں ٹیوٹر کو استعمال کریں فیس بک کو ٹک ٹاک کو جو میڈیا کا فورم آپ کے پاس اس وقت موجود ہے وہاں پر آپ اپنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کا اپنے یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس فورم کو استعمال کرتے ہوئے اس وقت غزہ کی آواز بن جائیں اور آپ کو میں اس پر مزید اپڈیٹ کروں گی ابھی تک کے لیے میری ویڈیو یہاں پہ اختتام کو پہنچتی ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ